تو آج دیکھتے ہیں نگرباد کا اتحاس لکھنا کیسا ہوا ایم ایس آئی ٹین سے ہے یہ سب کو بہت بہت سواگت ہے ابنندن کرتے ہیں اتحاس کی سدھائے میں تو یہ ایم ایس آئی ٹین ایگ نو ایم ایس جی کا اور یہ یونٹ وان سے لیا گیا ہے اور یہ بہت ایمپورٹن کوسٹن ہوئے کیونکہ ایکزام میں یہ آیا تھا کہ اینری پائیرن ماس شوبر کے دورا کیا کیا آگیا ہے ایتیاس لکھن کے بارے میں نگرباد کی ایتیاس لکھن کے بارے میں ہمیں لکھنا تھا تو ابھی اس کے بارے میں آہ ہم جانتے ہیں نگرباد کی ایتیاس لکھن کے سر ہوا اور کیا کیا بتا ہے یہ ہمارے ایتیازکار آئیں دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں نگرباد کا عدنی کے آدھیان کب شروعہ انیس پی صدی میں سوشل سائنس کے روپ میں شروع ہوا تھا کلہ، مانبی اور سماجبید کے سندگیز تل کے روپ میں شروع ہوا یہ نغر کی انویبابات مقبراکмы دھی تو نرمیت پریویس کو سمجھانے کا ایک پراش تک کہ جب یہ تک đãelier ایک پراش تک سمجھانے کا ایک پراش کے پراش دی کا ایک ہشہ تھا اتیاز کر ہب سوام میں نگریہ اتیاز کی طلعہ ایک ورائیٹی سٹور کے ساتھ کیا ہے جیسے ورائیٹی سٹور میں بہت پرکار کے سامان ہوتے ہیں اور یہ نگریہ اتیاز کی طلعہ ویسے ہی کچھ کیا ہے پیٹسو سے کی ہے جس میں ہر چیز سامل کی جا سکتی تھی انہیں ایک اتیاز کر مانتے تھے کہ نگریہ اتیاز کا اپنا اننیہ ستر نہیں تھا اور یہ بروحات اتیاز کی پرکیوں کے لئے ایک منچ مطر تھا تو اس کا بہت بڑا اننیہ ستر نہیں تھا پھر یہ کہا ایک بہت بڑا منچ تھا ایک منچ تھا پھر بھی نگریہ اتیاز بنیادی طور پر ایک طرح سے ساماجی کی آرتکی اتیاز سے بھرنے ہیں تو نگریہ اتیاز سے کس سے بھرنے ہیں ساماجی کی آرتکی اتیاز سے بھرنے ہیں یہ نگر کو اس کی سمپورنتہ میں دیکھتا ہے جس پرکار سے نگر کی یوزنہ بنائی گئی اسے ڈیجائن کیا گیا اسے بسایا اپنایا دوتا ویکیات کیا گیا لوٹا اور چھوڑ جا گیا اس کو ہیڈن نے نائنٹی نائنٹی سکس میں لکھا تھا نگر ایک پردت اتیاز سے سکتی میں ان سبھی پریبتی کارکوں کیا کریڈا ستل ہیں تو یہ سب پریبتی تھی جو سب پریشتیاں تھی اس کا کریڈا ستل ہے نگر کیا 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 گیا یہاں پر ہیڈن نے بنایا بتایا گیا ہیڈن کے دورا جیسے کی کیسے بنایا ڈیجائن کیسے کیا گیا کیسے بسا گیا اپنایا کیا کر کے بچھات کرنے کے بعد لوٹ کے سوڑ جیا گیا یہ سب کچھ نگر میں ہوا ہے اس کا بھردش کارپنک یا باستبک اس کے نباشیاں دورا سوجیت ہیں تو اس کے نباشیوں نہیں اس کو سوجیت کیاتا جیسے ہم نے راجوں کے بارے میں پڑھا ہے ارتیاس میں یہاں پر مندر پر راجاؤں کے بارے میں درستا تھا لیکن ارتیاس میں نگر جو ہے وہ کسی راجہ کے بارے میں نہیں نہ کی کسی مندر کے روپ میں زیادہ ایسا نہیں جانا جاتا وہ ساتھان لوگوں کے بارے میں جاننے کے لئے ہے ایسا ارتیاس کرمانتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ سہر جو نگر ہیں وہ مندر کے بارے میں نہیں بتاتا ہے مندر کے بارے میں بتاتا بھی ہے مندر کے کان بھی جانا جاتا ہے لیکن نگر ساتھان لوگوں کے لئے ساتھان لوگوں کے لئے جانا جاتا ہے تو اس کا بھردش کارپنک یا باستبک اس کے نباشیوں دورا سوجیت ہیں اس وقت نگر کے نباشیوں کی اپنی ایک بششت بھومیتہ ہوتی ہے نگر بات کا دین راجاؤں اور بیجیتاؤں پر سے اپنا دھیان ہٹا کر یہاں پر دیکھی آیا کیا کرتا ہے نگر بات کیا کرتا ہے راجاؤں اور بیجیتاؤں پر سے دھیان اپنا ہٹا کر عام آدمی اور خاصیے پر رہنے والے لوگ جیسے بیسیاؤں آسروسیوں اور ٹرانسزینڈرز پر بھی کیندیت کرتا ہے تو یہ سب کے اوپر بھی ایمپورٹنس دیتا تھا سٹریس کرنے دیتا تھا نگر بات کا ایڈیا تو آؤ دیکھتے آگے نگر بات سمبندی آدونی کا دین کے بارے میں اینری پیرین اور میکس ویور کیا کہتے ہیں نگر بات کی بیبستیت آدھونوں کا آرمب اس وابدی سے جڑا تھا جو آؤدگی کارن کے پر نام شروع نگریا کندرے کے اصادھان میکاس کا سکشی تھا تو یہ آؤدگی کارن کی کارن ہی اہم ہوا تھا اور اس کا سکشی نگریا کندرے سبتے اس روچی کا سب سے بڑا کارن آتدھے کی بھیڑ بھاڑ نیردھانتا اور گندگی کی دساؤں تو تھا آدھے کی نیوجیت سماج کو سماج کے سوچن کے پرناس سے جانیت نگر یہ سمشہوں کے بارے میں چینتاؤں سے سمبندیت تھا سین ٹورانچسٹین میں کہنا تھا یہ یہ لیکن کبھی کبھی عطیق کی بھولی بیسری رامنیا دنیا کی لالک سے رنجیت تھے نگر کو نیتک اور بھوتک شرکا موڑ کارن مانا گیا بیسری صدیق کی حرام سے اینری پیرن جیسے اتحاس کاروں نے ایوروپ میں نگریا کانتی کے بیسری چلکشن کے روپ میں پریبارتن کے درگکالین پیٹن کا پتہ لگایا پیرن نے اس سنستاغت پرکریہوں کے ادھیان پر دھان کندرت کیا جس نے اپریجنوں نے ایوروپ اور ایسیا کو جھوڑا ان کے انساغر دوستبی سدی کے بہت جن یوروپیوں نگروں کا پادر باب ہوا وہ ایسیا کے ساتھ بیعپار مرگ کھولنے کے پڑام تھے انہوں نے دھرمی یدھوں کی بیعپار مرگ کھولنے کے لیے پرچن یدھ کے روپ میں کی ہے ان کے انساغر ایوروپ میں سامانتباد کا پتن پتک سے روپ سے سنگٹ تھے کہ نے روپ جن کا پادر باب مردی کالے نگروں میں ہوا تھا اسے سمجھے تھا پیرن نے ایوروپی نگر کی پریباس بشتود کڑپنا کے ایک حصے کے روپ میں کی تھی جس نے دھرم اور سامانتباد کی تھی ہاسوں کو پنور باشد کیا گیا مرس وبر نے ایکہ کی بھیڑ کا جیبن لائپ آف اور لونلی کراؤڈ کی دیکھ کے روپ میں آدھون ارث وبر اور سامانتباد سمبند کی لیندن والی وبر اور نیر وبر کی دیکھا وبر نے یہ بتا کر کی پنور جن جا گر کی ایوروپ نگر سنگٹ ہوئی کہ ایک انہوں کے شروع کا پتی ند دوت کرتے تھے جس کا اتحاس میں کوئی پربودھار نہیں تھا چیئن بھارت یا عرب کی دنیا میں اس کا کوئی سمانتر نہیں تھا نگرباد کا ایک گہن اتحاس سامنے انہوں نے رکھا تھا انہوں نے ترک دیا کہ پوری دنیا میں پورباد دنیا کی ڈیشو میں نگر نے سمسطہ کی ایک ایسی ویبسطہ کا پتی ند دوت کیا جس میں راجن تک ستہ کا پربودھ تھا پاریاں کا نی انتر تھا ان نگر میں راجن تک سمبرانتوں سے ستہ چھین نے کے بعد پورنج بات کی نی رکھی گئے پوربی آدھونک نگر کی پرکوتی کے بارے میں بیبھر نے بیچے دھرائے رہی اور پرموک بیدوانوں کی امت یہ سوزاب دیتا ہے پرتیت ہوتا جو سب راجت ہے انہوں کا پر ہوا تھا اور کیا ہوتا تھا سمبرانتوں کی پرموک تھی اور نگر کی آجنی تھی دن تھی یہ سہار دھرڑ اس تتھے سے اور دودھ ہوتی ہے پور بھاد دھنی کی بیشو کے آدھ محت پور نگر جیس روم کس تن تن بگ دلی دوسری اور نیوار جو سمبر بچھلے سو برسوں کا سب سم محت پور نگر ہے راجنی راج دانی نہیں یہی کارن ہے کہ بیدوان پور آدھ نگر وں آدھ نگر میں ترک سنگت اور سادھ ملی آدھ محت پن ہو جاتا ہے آدھ نگر میں کیا ہوتا ہے ترک سنگت اور سادھ ملی آدھ محت پن ہو جاتے ہیں اور برگ آدھر پر سنگ 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 تتھا سنگر سا آدھ سو 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 جاتا ہے اس وقعر کی چرچائیں سہج روح سے اوپن بھارت میں آدھ کرن اور بی آدھ کرن کے بارے میں بی بی باد کی دشا میں بڑھ سکتی تو یہاں پر ہمارا جو پیرن اور میکس ور نے جو کہا تھا نگر کرن اتیاس لکھن کے بارے میں اگلے ویڈیو میں چاہیے دھنکے ایک اور امپورٹن کوشن کے ساتھ پھر ملیں گے یہ سب کچھ آپ سائے دیکھ رہے ہوں کہ میں تو ڈائریکٹ لی بول رہا بوک سے اسی لئے نہیں ہے کہ بہت زیادہ سنجھائیں ایسا دل کو بیوڈیو کو چکر نہیں ہو رہا تو ساتھ گلتی ہو سکتی ہے بعد میں پھر شدار بھی کریں گے آپ کا موت بہت امپورٹن بہت دنیواز آپ کو پڑھائی کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے دنیواز دنیواز